آنی ترمیم کے معاملے پر ایک بار پھر میل ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان کے عزاز میں زہرانہ دے دیا زہرانہ سابق سپیکر حسد قیسر کی طرف سے دیا جا رہا ہے سابق صدر عارف علیوی زہرانے میں پہنچ گئے مولانا فضل الرحمان زہرانے میں شرکت کے لیے گھر سے روانہ ہو گئے ہیں تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ فہیم مختر ہمارے ساتھ موجود ہے بتائیں اس اہم پیشرفت کے حوالے سے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جانت سے یہ پیسہ کیا گیا ہے میں اسلام کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان ان کے عزاز میں آج زہرانہ دیا جائے گا اور مولانا فضل الرحمان اس زہرانے میں شرکت کیے آپ سے کچھ پیلے اپنے ریائشگاہ سے نکلے ہیں جبکہ داکھر فلوی بھی زہرانے میں شرکت کے لیے پہنچ گئے ہیں اصد کیسر سابق سپیکر قومی اسمبلی ہے ان کی جانت سے یہ زہرانہ دیا جا رہا ہے اور آج زہرانہ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو تحریک انصاف کی کوارڈینیشن ہے وہ بہتر ہوئی ہے اور آئینی ترمیم کے اوپر جی ایو آئی کا موقف تحریک انصاف کے ساتھ تھا اس وجہ سے یہ زہرانہ دیا جا رہا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد بازات تطور پر یہ زہرانہ جائے ہوشت ہو اچھا فہم یہ بتائیے گا میرے مدت تو آئینی ترمیم ہوں گی نون لیگ بھی کہہ چکی کہ پی ٹی اے کوئی اعتماد ملے گے مولانا فضل الرحمان بھی پی ٹی اے کوئی اعتماد بھی لیے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا تو یہ معاملات سارے ڈسکس کیا جائیں گے آج دیکھیں یہ معاملات تو پہلے سے تیہ ہو چکے ہیں کہ تحریک انصاف اور جمعید علماء اسلام آئینی ترمیم کے اوپر ایک ہی موقف رکھیں گے اور مولانا فضل الرحمان بھی اس بات کی یقین دہانی بھی گرا چکے ہیں کہ اگر حکومت نے کوئی نئی ترمیم لانے کی کوشش کی تو اس کے اوپر تحریک انصاف کا اعتماد ملیا جائے گا آج کا جو زورانہ ہے یہ اظہارے تشکر کے لیے بھی کیا جا رہا ہے اور دوسرا مستقبل میں جو تحریک انصاف اور جمعید علماء اسلام کے دمیانی تحاد قائم ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی آج کی زورانے میں ڈسکسن کی جائے گی اس کے علاوہ گزشتہ روز ڈاکٹر آر ایف علوی نے بانی پی ٹی آئی کا پیغام بھی پہنچایا تھا تو اس معاملے میں جمعید علماء اسلام اور تحریک انصاف کے درمیان جو قربتیں ہیں وہ اب مزید گہری ہو سی جاری ہیں کیونکہ یہ پہلی دفام دیکھ رہے ہیں کہ جمعید علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے دعوت پر ان کی ریحیش گاہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے فائی مقتر آپ کا بہت شکریہ